نمشکار میرا نام ہے ساجیب اور آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں نیکش نائن نیوز پولٹیکل بائٹ اور اب دیکھئے کہ جس طریقے سے راجستان کا پورا پریکرم آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اشوگ گیلود گٹ کے ودایق سچین پائلٹ کو مکہ منتری بنانے کے نام سے ہی باغی رخ اختیار کر چکے تھے اس کے بعد اب دیکھئے کہ جو وعدہ سونیا گانڈی اور پریانکا گانڈی نے یہاں پر کیا تھا سچین پائلٹ سے کہ انہیں عزت واپس ملے گی جب دوہجار بیس کے وقت انہوں نے باغی تیور دکھائی تھے جب انہیں اور اپ مکہ منتری پرد سے استفادے دیا تھا لیکن کافی منانے کے بعد راہل گانڈی اور سونیا گانڈی کے وہ واپس لوٹے تھے اور ان سے وعدہ کیا تھا یہاں پر راہل گانڈی اور سونیا گانڈی نے کہ وہ انہیں ان کی کھوئی جمین جو ہے وہ واپس دلائیں گے اور اب جب اشوگ گیلود کو ادیکش بنانے کی چرچہ شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد سے ہی دیکھئے کہ ستین پائلٹ کو مکہ منتری بنانے کی بھی چرچہ شروع ہوگی لیکن اشوگ گیلود ہرگز نہیں چاہتے تھے راجستان کی گدی چھوڑنا اس وجہ سے ان کی بغاوت دیکھنے کو بھی لے اب کانگریس کے آگے گجرات کا بھی چناؤ ہے تو جاہر سی بات ہے کہ یہاں پر سردرد ستین پائلٹ بن سکتے ہیں کیونکہ ستین پائلٹ کو چاہیے کوئی اوچا پد راجستان کی سیاست میں لیکن کانگریس وہ دینے میں اسمرت ثابت ہوئی کانگریس کو اشوگ گیلود نے یہ احساس دلا دیا کہ گاندی پریوار کی پکڑ اب کانگریس میں کمجور ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے دیکھئے کہ اب تمام نیتہ باغی روخ اکتیار کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اسی فیرس میں یہاں پر دیکھئے کہ ہو سکتا ہے کہ ستین پائلٹ بھی پارٹی سے استفاہ دے دیجئے کہ گجرات چناؤں سے پہلے پارٹی سے استفاہ دینے کی خبر جو ہے ستین پائلٹ کی وہ کافی زیادہ چرچہ میں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک بڑا جھٹکہ کانگریس کو لگ سکتا ہے تو فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی تھا تب تک کلے بنے رہی ہے اور دیکھتے رہے نیکش نائی نیوز پولٹیکل بھائی